جبکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیں آٹھ افراد کے خلاف کیس پر سماعت آج ہوگی راجہ پرویز اشرف پر چار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیپ کا موقف اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت کریں گے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست درخواست غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں راجہ پرویز اشرف کے وکیل نے دائر کی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن نے نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے نیپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں سیاسی بنیادوں پر کیس میں ملوث کیا گیا درخواست گزار کا موقف چودری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا نائن سی ریفرنس نائن سی کے ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے اعتصاب عدالت میں سماعت آج ہوگی متعلقہ حکام نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے نیپ کا موقف چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین پر 28 پلوٹس کے غیر قانونی فروخت کی تحقیقات چل رہی تھی آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ملیم خان کے خلاف نیپ کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیپ لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا گلاب دیوی ہسپتال میں آگ بھڑکو ٹھی ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امن کا نشان ہمارا پاکستان جزوائے خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجلز ہوکام نے واغاب آرڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فرونی کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی رینیاں اور مظاہرے پاک فوج سے ازارہ یک جہتی اپکا کے زیرہ تمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی رینی موڈی کا پتلا نظر آتش ہائی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈنیسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شالم مارکیٹ اور منڈ گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا آزم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزیر اعظم کی زر سدارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کو سراحہ بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائیر امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات کیے وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیر اعظم کی الڈی اے کو تنظیم نو کرنے کی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کابینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیر اعظم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن دربار کی توزین و عائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ بھی مزید توسیق کی جائے گی وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے باگ بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیق علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن موتل ہونے سے اٹھاسی پرواز منسوخ ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول ایوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدامات کی تعریف مودی سرکار وزیراعظم کے امن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی امن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلیم خان، اپوزیشن ارکان نے مودی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دیا موسیقی مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا قیمتوں میں اضافے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج پیٹرول کے بعد گیس بام موگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ایل پی جی کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت 130 روپے ہو گئی گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں 69 روپے اضافہ کمرشل سیلنڈر 409 روپے مہنگا ہو گیا سارفین پر 75 روپے کا اضافہ بوجھ مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء کورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شہر مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافہ قیمت 239 روپے ہو گئی شہری پریشان تنکاہیں مل گئیں شہر کی صفائی پھر بھی نہ ہوئی جگہ جگہ کودے کے ڈھیر انتظامیاں کا مو چڑھانے لگے گڑی شاہو گوال منڈی کو پر روڈ لکشمی چاک میں پڑا کودہ نہ اٹھایا جا سکا تافون پھیلنے سے شہریوں کا جینہ دو بھر چار دن میں شہر زیرو ویس چاہیے وزیر قانون و بلدیات بشارت راجہ کی الڈبلیو ایم سی کو وارننگ بچاب اسمبلی کا اجلاس میاں اسلم اقبال اور وارس کلو میں نوک جھوک حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی کیا پالیسی بنائی وارس کلو کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال صوبے کو پندرہ سو ارب کا مکروز کر گئے صوبائی وزیر کی تنس پروڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف گرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق استحقاق کمیٹی کے رکن منتخب دونوں ارکان کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہمی کے لیے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنا جائے گا میکما پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی قبطار ہوشیار پانی ضائع مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار شفیق آباد میں سنوکر کلب میں فائرنگ محلے داروں نے نوجوان کو اسلحے سمیت پولیس کے حوالے کر دیا بچوں کی لڑائی پر جھارہ بٹ اور آمیر نامی نوجوان کی فائرنگ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کا محصول چونگ پولیس نے دو بچوں کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا عوام کو ڈیلیور کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوورسیز کے لیے پاکستان میں ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا تقریب سے کتاب پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسا کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم اور آواری ہوتل میں جشن بہارہ ملہ مختلف خانوں کے سٹال لاہوری من پسند خانوں سے لطف اندوز ہوئے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے سمابان دیا